نمشکار دوستو ہمیں لگ بگ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں یہ کہانیوں کا دور شروع کیے ہوئے اس دور کے اندر ہزاروں لوگوں تک ہماری کہانیاں پہنچی ہیں اور لوگوں نے بہت اس کو لائک بھی کیا ہے ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہے یہ کہانیوں کا وجہ سے آپ سب کا اشیرواد ہمیں ملا اور ہر روی بار کو آپ کے لئے ایک نئی کہانی لے کر آ رہے ہیں ایک یوگی ایک راجہ کو ان کے دربار میں جا کر ہر روز ایک پھل دیا کرتے تھے راجہ کے مند میں کئی بار یہ بات آتی تھی کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے لیکن یہ یوگی مہاراج ہر روز آتے ہیں اور مجھے ایک پھل دے کر جاتے ہیں اور ایک دو بار اس نے ان سے کہا بھی کہ مہاراج آپ روز تکلیف کرتے ہیں آپ روز مجھے ایک پھل دینے آتے ہیں تو کبھی ہفتے میں ایک بار آ جایا کرو یا مجھے بلالیا کرو آپ ہر روز آتے ہو تو میں تھوڑا شرمندہ ہوتا ہوں تو وہ یوگی مہاراج نے مسکرہ کر کہا کہ ارے نہیں مجھے تم سے بہت پیار ہے نا اس لئے میرا من کرتا ہے کہ میں روز تمہیں آ کر یہ پھل دوں ہر دن جب راجہ کو وہ پھل ملتا تھا تو راجہ اس کو بڑی عزت سے لیتے تھے لیکن جس وقت وہ یوگی مہاراج چلے جاتے تھے تو وہ پھل اپنے منتری کو پکڑا دیتے تھے اور کہتے تھے اندر رکھ دو کبھی اس کو کھاتے نہیں تھے اور ایسا کرتے کرتے کئی دن کئی مہینے کئی سال بیٹ گئے ایک دن اس راجہ کے من میں آیا کہ روز مجھے ایک فل ملتا ہے لیکن نہ میں نے کبھی اس فل کو چکھا ہے نہ اس کو کٹا ہے تو آج اس نے اپنے منتری کو کہا کہ بھائی اس کو فل کو کٹوا کے میرے کو جرہ دیجئے اب ان کا جو سیوگی تھا وہ فل کو کٹ کے لیا اور اس نے فل کو چکھا راجہ کا ایک دم سے چہرہ کھل گیا اس نے زندگی میں کبھی ایسا فل نہیں کھایا تھا اس کی مٹھاس امرت کے سمان تھی اور وہ فل اس کو اتنا پریے لگا کہ وہ پورا کا پورا فل وہ راجہ نے کھا لیا کھانے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک چیز کو دیکھا کہ وہ فل کے اندر اس کا بیج کی جگہ پر ایک بہت بڑا ہیرہ ہے وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا ہیرہ اس فل کے اندر ہے تو اس کا مطلب روج میرے کو ایسا ہیرہ یہ یوگی پورش دیتے تھے لیکن میں نے اس چیز کا دھیان ہی نہیں کیا تو اس نے اپنے منتری سے پوچھا کہ میں جو تمہیں روج فل دیتا تھا وہ فل کہاں پہ ہے تو منتری نے کہا کہ میں نے وہ فل اس کمرے کے اندر رکھ دیا ہے راجہ اپنے منتری کو لے کر اس کمرے میں پہنچا تو وہاں اس کمرے میں سے بہت ہی بری سمیل آ رہی تھی وہاں پر ہزاروں پھل پڑے ہوئے گل رہے تھے اور ان میں سے بہت درگند آ رہی تھی لیکن راجہ کے من میں تھا کہ ان سب کے اندر ہیرہ ہوگا تو راجہ نے جیسے بھی تھا اس کمرے میں جا کر وہ پھلوں کو اٹھایا اور ان کو کھول کھول کر دیکھنے لگ گیا کہ ان کے اندر سے ہیرہ ملے گا لیکن اس نے کیا دیکھا کہ کسی بھی پھل کے اندر ہیرہ نہیں تھا سبھی پھلوں کے اندر ایک بڑا سا کالے رنگ کا پتھر تھا تو راجہ کو ایسے لگا کہ میرے ساتھ تو دھوکھا ہو گیا ہے میرے ہیرے کہاں گئے ان سب کے اندر ہیرے اوشے ہوں گے راجہ نے سوچا کہ میں جا کر یوگی جی سے پوچھتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا اب راجہ یہ سوال لے کر اس یوگی کے آشرم میں پہنچے اور وہاں پہنچ کے انہوں نے اس مہاتمہ کا دھنیواد کیا کہ آپ نے میرے کو ایسا فل دیا اور فل کے اندر اتنا سندھ ایرہ دیا میں تو آپ کو سوچتا تھا کہ آپ کوئی صدھارن پرش ہیں آپ تو بہت دھنی نکلے اور آپ تو بہت پہنچے ہوئے مہاتمہ نکلے تو اس مہاتمہ نے کہا وہ تو میرا پیار تھا تمہارے لیے جو میں روز لے کر آتا تھا لیکن راجہ نے کہا میرے کو ایک چیز بتائیں کہ جو آپ نے میرے کو فل دیئے جو پرانے فلوں کے اندر وہ کالا پتھر نکلا ہے جبکہ جو میں نے آج فل کھایا ہے اس کے اندر اتنا بڑا سندر سا ہیرہ نکلا ہے یہ اس کا رہش سے کیا ہے تو یوگی نے کہا جو میں تمہیں روز فل دیتا تھا اس کے اندر روز ایک ہیرہ ہوتا تھا لیکن اگر تم اس فل کو اگلے دن کھولتے ہو تب وہ ایک کالا پتھر بن جاتا ہے راک بن جاتا ہے اگر اسی دن اس کو کھاتے ہو تو وہ ہیرہ ہوتا ہے راجہ کو بہت آشچرے ہوا اس بات کو سن کر اور یوگی مہاراج اس بات کو کہتے کہتے انتر دھیان ہو گئے راجہ سوچ میں ڈوب گیا اور پھر اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ یوگی مہاراج تو بھگوان کا روپ تھے اور وہ ہر دن ان کے پاس آ کر جو پھل دیتے تھے وہ ایک نئے دن کا اپھار ہوتا تھا اور ہم لوگ کو بھی بھگوان ہر روز یہ ایک گفٹ دیتے ہیں گفٹ آف نیو ڈے اس لئے ہم لوگ بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو جیسے ہی آنکھ کھلتی ہیں ہمیں بھگوان کا دھنیاوار کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک نیا دن بھگوان نے دیا اور اگر ہم اس دن کو اچھے سے یوز کرتے ہیں تو وہ دن کی ویلیو ایک ڈائمنڈ کے سمان ہے اور اگر ہم اس کو یوز نہیں کرتے ہیں اور اس ٹائن کو ویسٹ کر دیتے ہیں اس opportunity کو ویسٹ کر دیتے ہیں تو وہ صرف ایک پتھر کے سمان ہے پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ آپ بھی اپنے جیون میں اس چیز کو محسوس کریں کہ روز بھگوان ہمیں ایک اپہار دیتا ہے جو ہے چوبیس گھنٹے ہم اس کو استعمال کر کے اپنے جیون کو صدار سکتے ہیں یا اس سمیں کو ویسٹ کر سکتے ہیں چوائس آپ کے ہاتھ میں ہے سن ریز کی ٹیم کی طرف سے آپ کو ہر دیکھ شکا متنوازہ جیوتا ہے یا اس سے کچھیں têmنا نہیں با купیم آپ کو حسوس کریں جیونم بھگی جیونم محسوسots یا اسی ایسی جیونم بھگی سن ریز کی ٹیمچهوڈぐ جیونم بھگی